لوگوں کو امید نہیں بھائی یقین تھا کہ یو ایس سے تو کسی بھی صورت پاکستان سے جیت نہیں سکتا یعنی کہ ایک ایسی ٹیم جو پار ٹائم کرکٹ کھیلتی ہے پروفیشنل لوگ ہی نہیں ہے ان کے پاس اور انہوں نے ہمیں ہرا دیا اس سے پہلے جب ہمیں نیوزیلینڈ کے بچوں نے ہرایا تو ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں کہہ رہا کبھی ایک بار ٹیم ہار ہی جاتی ہے اس کے بعد آئرلینڈ نے ہرایا اس کے بعد ہمیں انگلینڈ سے تو ویسے ہم سیدھے سیدھے ہار گئے اب ہے ورلڈ کپ اور پہلا ہمارا میچ تھا ہمیں پتا تھا کہ بھئی اگلا میچ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے اور انڈیا کا میچ تو ایسا ہوتا ہے کہ پاکستانی فینس کہتے ہیں کہ بھئی ورلڈ کپ نہیں چاہیے ہمیں انڈیا سے میچ جیتنے ہیں انڈیا سے ہمیں ہار نہیں چاہیے تو ہمیں پہلے ایک میچ مل گیا یو ایس اے کے ساتھ اور آپ یقین کریں کہ اب کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں ہے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں موقع نہیں ملا پورا موقع تھا آپ کے پاس آپ کے پاس چانس تھا آپ کمال طریقے سے کھیلتے لیکن آپ نہیں کھیلے آپ نے کیا کیا نہیں جی ہم نے رکھنا ہے آزم کھان کو ہم نے ٹیم میں رکھنا ہے انگلینڈ کے خلاف پانچ بولوں پہ زیرو اور یہ اس میچ میں پھر پہلی بول پہ یعنی کہ وہ بندہ بول کو سٹاپ بھی نہیں کر سکتا رکھا ہوا ہم نے اس کو ٹیم کے اندر کہ یہ چھکے چوکے مارے گا اور جب سپر آور آتا ہے تو ہم اس کو بھیجتے نہیں ہیں تب ہم بھیج دیتے ہیں فقر زمان کو اور افتخار کو اور وہاں پر بھی ہم جو فیسنگ ہیں وہ فقر زمان سے نہیں کرواتے وہ افتخار سے کرواتے ہیں اس میچ کے اندر پاکستان نے بہت زیادہ غلطیاں کی بہت زیادہ آپ کسی ایک بندے پہ کوئی چیز نہیں ڈال سکتے آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بابر سلو کھیل ہے بابر کی بھی گلتی ہے شاہینہ فریدی نے کیا چھوڑا اس کی بھی گلتی ہے اس کے علاوہ بے شمار غلطیاں ہم نے کی ہیں سپر آور چلو پڑی گیا ہے تو وہاں پر بھی ہم نے سات سکور دے دیا ایکسٹرہ سکور دے دیا سات ٹھیک ہے وہ جی ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ دنیا کی بہترین بولنگ ہمارے پاس ہے ایک ٹریکہ بن گیا ہمارے پاس بھائی نسیم ہے شاہین ہے آمر ہے ہمارے تو سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا آپ یقین کریں کہ انڈیا والے سوشل مڈیا پہ جو پاکستانیوں کی کلاس لگا رہے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں لوگ سوال کر رہے ہیں بھائی اتنی سخت ٹریننگ دیئی ہے ہم نے اپنے ان کھلاڑیوں کو کبھی یہ الٹے ہوتے تھے کبھی سیدھے ہوتے تھے کبھی پتھر اٹھاتے تھے کبھی باڑوں پر چڑھتے تھے پتہ نہیں کیا گیا کرتے تھے لیکن جو اصل جگہ ہے جو گراؤنڈ ہے جہاں پر آپ نے اپنی کارکردگی دکھانی ہے وہاں پر آپ اپنی کارکردگی نہیں دکھا سکے اور وہاں پر آپ اس ٹیم سے میچ ہار گئے ہیں جو پرفیشنلی کرکٹ اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں جس بولر نے سپر ور کروایا اور یو ایسے میچ جیت گیا وہ بولر پرفیشنل یعنی کہ اس کی پرائمری کرکٹ نہیں ہے وہ پرفیشنلی ایک سوفٹر انجینئر ہے یہ تو وہ پارٹ ٹائم کھیلتے ہیں ان پارٹ ٹائم کھیلنے والوں نے ایک ایسی ٹیم جس جو او ڈی آئی ورلڈ کپ کی چیمپئن ہے جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی چیمپئن ہے جس کا آورال ریکارڈ بہت اچھا ہے اس ٹیم کو وہ یو ایسے نے ہرا دیا ہے یعنی کہ ہمارا ورلڈ کپ ورلڈ کپ کی جو آپننگ ہے وہ اتنی بوری ہوئی ہے کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اور اگلا میچ ہمارا انڈیا کے ساتھ ہے اللہ نہ کرے اگر ہم وہ میچ ہارتے ہیں تو بھائی پھٹے پہ ہم بلتا پھر تو نہ سوچیں آپ کے آپ یہ آگے سپریٹ میں جائیں گے اور پھر وہ یاد کریں وہ والا ٹورنمنٹ جہاں پہ ہم آئرلینڈ سے ہارے تھے اور ہمارا کوچ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا تھا تو سب کو دیکھنا پڑے گا چاہے وہ بابر آزم ہے چاہے وہ شائن افریدی ہے کہاں پہ بال کرنی ہے کس طریقے سے کرنی ہے بال کر کہاں پہ رہے ہیں فیلڈنگ کہاں پہ لی ہوئی ہے یہ چیزیں تو ٹی وی پہ بیٹھنے والے لوگ بڑے آرام سے ابزرو کر رہے ہیں تو آپ لوگ تو گرونڈ کے اندر ہوتے ہیں آپ لوگ لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کو ابزرو کرنے کے لیے تو پاکستانی قوم اس وقت ویسے ہی بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہے جو ہمارے ملک کے علاہات ہیں چاہے وہ پولٹیکل ہی ہم دیکھ لیں اپنی ایکونومی کو دیکھ لیں ویسے اور چیزوں کو دیکھ لیں تو لوگوں کو ایک امید ہوتی ہے کہ چلیں یار اس طرف سے ہمیں خوشی ملے گی اس طرف سے ذرا ہماری جو پلئر ٹیم ہماری وہ اچھا پرفارم کریں گے اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے لوگ بڑا سپورٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر لیکن ہم نے جو کیا ہے ہماری ٹیم نے جو کیا ہے اب یقین کریں کہ یہ یہ زخم بہت دیر تک تازہ رہیں گے بہت دیر تک تازہ رہیں گے یہ جو ہو گیا آخری بول کے اوپر آخری بول کے اوپر جب چوکا پڑا جب میچ وہ سکور لیول ہوا وہاں پر بہت بڑی غلطی ہوئی ہم سے فیلڈنگ کی جب پتہ ہے کہ بھائی میں نے نیچے بال کر رہا ہے میں یورکر لینڈ پر بال کر رہا ہوں تو سامنے فیلڈر لو وہ تو بڑا آسان ہوتا ہے ایسے آپ بیٹ کا فیس اوپن کریں تو سامنے بال جاتا ہے اور سامنے فیلڈر ہی نہیں تو یہ بہت سی غلطیاں ہم نے کی ہیں بہت زیادہ غلطیاں کی ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ انڈیا سے ہم میچ جیتیں گے لیکن تو مشکل ہی رہا بھائی لیکن بیسٹ اوف لک ٹیم پاکستان ہمیں آپ سے پیار بھی بہت ہے لیکن جو حرکتیں آپ لوگوں نے شروع کی ہوئی ہیں لوگ آپ سے نفرت کرنے بھی لگ گئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بھائی موسیقا